کومنٹ جو سوال میں آیا ہے وہ ہے آپ کتنے پڑے ہو برو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بھئی آج ہمارے پاس مہنی ہوئے کیوریز کچن کا کیونکہ کافی لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ ان کا ریویو کریں تو آج ریویو بھی کریں گے اور مکبینگ بھی کریں گے کافی بھائیوں کی ریکویسٹ یہ بھی آئی ہوئی تھی کہ پرائیس بھی بتایا کریں ہاں وہ کیونکہ پہلے کافی ایک کومنٹ آئے تھے کہ آپ پرائیس کیوں بتاتے ہیں نہ بتایا کریں تو اس کے بعد ہم نے پرائیس بتانے چھوڑ دیئے تو اب پچھلی ویڈیو میں اتنے سارے کومنٹ آئے کہ پرائیس لازم بتایا کریں تو آج ہم آپ کو پرائیس بھی ساتھ میں بتائیں گے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک دو سبسکرائبز کے نام لیے تھے تو پچھلی ویڈیو میں اتنے کومنٹ آئے گئے ہیں کہ میرا نام لے میرا نام لے تو یا ہم نام لے سکتے ہیں یا اسکرین پر یہاں پر دکھا دے یا ویڈیو بنا سکتے ہیں دو کام ہو سکتے ہیں یا پھر نام لیتے رہے ہیں تو ویڈیو ہی بناتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ کو کومنٹ کا جواب دیتے رہیں گے اگر کوئی سوال وغیرہ ہوں گے تو وہ کرتے رہیں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پرائس بھی بتا دوں یہاں ہمارے پاس ہے کارلزن پیزا یہ ہمیں ملے چار سو پچاس سمال میں ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے نیو کلئر ہینگوور برگر میں ہے برگر کا نام ہے نیو کلئر ہینگوور جو کہ ہمیں ملے دو سو پچاس روپے کا یہاں چکن فنگرز ہیں ایک سو تیس روپے کے اور یہاں ونگز ہیں انہوں نے ہمیں فرائیڈ ونگز دیا ہے ہم نے مانگے بیکڈ ونگز تھے تو فرائیڈ ونگز یہاں ہمارے پاس ایک سو تیس روپے اور یہاں ہمارے پاس ہے Z ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے کمی ایسے چیز پلیز یہ ریپز رکھے ہوں ہیں سارے چیز پلیز ایک سو چالیس کا یا ایک سو ساٹھ کا ایک سو ساٹھ کا یہ ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے زنگر پراتھا رول یہ ہمارے پاس ہے ایک سو چالیس روپے کا یہاں ہمارے پاس ریپ میں ہے حسائے بھائی بیسٹ دہ گیم چینجر دیکھیں حسائے اس کو یہ دیکھیں حسائے بھائی اس کا بائٹ آج مزا آنا ہے جیسے ہم بائٹ بڑے بڑے لیتے ہیں یہ ویسا ہی ہے تو یہ جو ملا ہے دی گیم چینجر تین سو روپے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے زوروں کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے حسائے بھائی چلیے مقابل شروع کرتے ہیں آپ کو ریویو دیتے ہیں کیسے ہے کیوریز کچن تو مقابل آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں حسائے بھائی میں تو یہ راؤنڈ آباؤٹ برگر ہے اس میں مجھے لگتا ہے چکن کی جو ہے نا وہ ٹکی ہے اور اوپر مایو بغیرہ ہے جو سوس ہوتا ہے وغیرہ میں چیز پلیز اس کا نامی چیز پلیز ہے اور چیز سے بھرا ہوا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہی ہے بسم اللہ یہ صحیح ہے صحیح ہے اس کا کمال کا ٹکی ہے جیسے نامی چیز پلیز مزے کی ہے چیز میں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے خاص نہیں ہے مجھے ایک چیر کرتے ہیں اس کو ریٹنگ دوں گا تو دس میں سے ساتھ دوں گا یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ ٹرائی کریں ہم نے یہ چینج کر لیا ہے حسائب بھائی کے پاس برگر راؤنڈ آباؤٹ ہے اور میرے پاس یہ ریپ ہے چیز پلیز تو چلیے یہ بلکل بھی خاص نہیں ہے صاحب بھائی یہ آپ کو خاص لگا ہے مجھے یہ بھائی اچھا لگا ہے اس میں چیزیں مجھے مزہ آگیا مجھے صحیح نرول رہا ہے یہ ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتا ہے صاحب کے ایسا ہے ایک چیزیں مزہ آگیا ہے آج ایک چینج کریں آپ کو چھنی لگ رہا ہے دیپ سوز ہوں دیپ سوز ہے دیپ سوز ہے دیپ سوز میں دیپ سوز میں دیپ سوز میں دوڑا دیپ سوز میں میں دوں گا دس میں سے آٹھ دس میں سے آٹھ دس میں سے آٹھ میں جو راؤنڈ آباود برگر تھا دس میں سے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے یہ مجھے ہیوی سین لگ رہے ہیں یہاں پر حسائب بھائی یہ دونوں برگر جو رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں وہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں راؤنڈ آباود میں کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف چکن رکھی ہوئی میں حسائب بھائی پیزا لے رہا ہوں پیزا کے ایک سلائس لیتے ہیں ہاں پیزا لے رہا ہوں تو بھائی میں یہ بار بی کیو فلیور میں ہے یہ پیزا لے رہا ہوں پہلے بغیر ساوس کے یہ گرتا ہے جیسے آپ نے ٹیکنیکوں سے رکھا ہے میری ٹیکنیک ہے دیکھیں یہ میں نے سارے کپ رکھے ہیں ان کے اوپر رکھے ہوں ہیں باکسیں آجا پیکنگ ان کی مجھے پسند نہیں ہے جو صحبہ بھائی ساری چیزیں گری ہوئی تھی ایک دوسرے میں پیکنگ سے ہی نہیں تھی ان کی چلے میں پیکنگ رہا ہوں یہ دس میں سے چھے یہ دس میں سے پانچ دیں گے آپ یہ تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے یہ دس میں سے چھے خاص نہیں ہے اس میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آرہا یعنی صرف ٹیسٹ اس کا اوپر بڑا ہے جو ہے نا اس کی بن صرف اسی کا ٹیسٹ ہے تو بھائی یہاں چکن فنگر ہے ہمارے پر ہوسیب بھائی آپ کے ڈپ سوس رکھے ہوں آپ میرا کیوں مجھے ڈسٹارب کرتے ہیں ہوسیب بھائی ہوسیب بھائی ہوسیب بھائی دو ہوسیب بھائی کے پاس ہیں دو میرے پاس پھر بھی ہوسیب بھائی یہاں سے لے اٹھا دم ہے وکاز بھائی غصے میں آرہا ہے بھائی یہ چکن فنگر وکاز بھی چکن فنگر کا بھی ریویو نہیں لے میں یہ ٹرائی کر لوں آپ ٹرائی کر لیں پھر میں اسے ٹرائی کرتا ہوں پھر میں دوسرا بھی چکن فنگر ہی لے لیتا ہوں ہوسیب بھائی کیسا ہوسیب بھائی 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 یہ دیپ سوس کے بغیر تو مجھے اچھا ہی لگ رہا دیپ سوس کے ساتھ مزید ہا رہا ہے صحیح ہے چکن فنگر لیکن ایک سو تیس میں مجھے مہنگل لگ رہا ہے یہ چھے ملے ہیں چھے ملے ہیں تو بھائی یہاں ہمارے پاس ہے چکن ونگز بھائی یوں ستا ہے چیس لگ رہے ہیں بسمجے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ہم نے ریویو کیا ہے کسی کے بھی نا یہ ونگ اچھا نہیں ہوتا ہے بھائی علمیدہ بھی اچھے تھے کالزن پیزا ٹرائی کروں میں پہلے ایسے لیتا ہے کیسے لگا ہوگا ہے درائی ہے یہ پیزا ٹرائی ہے جب تک سوس نہ لیں تب تک مزہ نہیں آرہا چیز ہوں اب یہ میرا آپ کھا رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہے ہم دونوں میں لڑائی ہو جائے گی ڈپ سوس پر صاحبہ کومنٹ بھی پڑھنے ہیں میں یہ کومنٹ پڑھ لیتا ہوں آپ یہ کھا لیں تو کومنٹ آیا ہے سجاول یار کا آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ کا پیٹ خرام نہیں ہوتا تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی ہیں تو وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے ورنہ اکثر نہیں ہوتا جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے زیادہ کھاتے ہیں ورنہ تین دن ہم بھوکے گھومتے ہیں دو دن بھوکے رہتے ہیں تو وہ جو اگر مطلب گاڑ بڑھ بھی ہو جائے وہ اندر ہی رہتا ہے ساہارا کچھ تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم ہم صحیح بھائی اب میں لے رہا ہوں زیڈ ڈینمائٹ آپ کیا کہتے ہیں یہ ہیوی برگر لگ رہا ہے مجھے ہم 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 یہ بہت اچھی شکل دے رہا تھا ہم 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 میں لے رہا ہوں نیوکلئر ہینگور ہم 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 بھائی برگر میں نیوکلئر ہینگور اور میرے پاس ہے زیڈ ڈینمائٹ یہ دیکھیں کافی ہیوی لگ رہا ہے مجھے زبرداست یہ بھی دیکھ لیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ اوپر ایک بڑی سی ٹکی ہے اور نیچے زنگر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تو پہلے ہم نے پڑی ہوئی تھی تمہارا ہم آپ حدا ہے ہم اس پر اچھا نے ساکتا ہے لگ رہا ہے اس میں جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا اس لیے رہے چلا ہوا ہے شپلی کی طرح مجھے لگتا ہے بنا ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسا خاص نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ جو اوپر ٹکی ہے یہ بیف کی ہے یہاں آپ کے پاس نیچے مجھے لگتا ہے بیف ہے اوپر چکن ہے مجھے اس سے یہ صحیح لگتا ہے اس کا تو کچھ ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چاہ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں آپ کے پاس نیچے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں آپ کے پاس نیچے 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 مجھے لگتا ہے ایسا ایسا ملونی آگا سوس کے ساتھ یہ اچھا لگ رہا ہے اب ایسا لیتا ہوں ایسا ڈرائی ہے پراتھا رول بہت ہی روکھا روکھا ہاں یہ ایسا ہی لگ رہا ہے سوس کے ساتھ کمی ہے اس میں جو ہے نا مقال بھی سوس زیادہ لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے بڑا بھی تو ہے کمیرے میں دکھائیں تھوڑا یہ دیکھ رہا ہے شاہ بھئی آپ یہاں سے کھائیں پرانا فرمولا دکھائے آج ہے آج پتا چلے گا یا وہاں سے زور لگے گا یا یہاں سے لگے گا ہاں میں سے بہت ہے مزی نہیں ہے ایورید ہیں چیزیں ساری کوئی خاص نہیں ہے کبھی مزا نہیں آ رہا وہ جو آنا چاہیے ایسی چیز میں سے یہ تین سو پائے کی ہے آج دپ سوز میں لگا کر اب کھاتے ہیں سب کچھ دپ سوز کے ساتھ کھا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا چیزوں سے زیادہ دیپ سوز زیادہ دیتے کیونکہ ان کے چیزیں دپ سوز کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی ہیں مجھے تو ساری چیزیں ایوریج لگی ہیں مطلب کوئی چیز خراب بھی نہیں ہے کوئی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے جیسے ہوتی ہے نا ایک بندہ کھائے تو ایسا فلیور آتا ہے کہ واہ واہ کرنے لگ جاتا ہے اس میں کوئی ایزی چیز نہیں آئی سب چیزیں ایوریج ہیں کوئی خاص نہیں ہے یہ چیزیں بچ گئی ہیں یہ ہمارے کپ دیکھ رہے ہیں آپ سارا یہ دیکھیں ٹپے رکھے ہوئے ہیں یہ ٹیشو پیپر ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں سارا جگار لگایا ہوا ہے یہ چیز نا اس کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے ڈپ سوز کے ساتھ اوسائی بھائی اگلا کومنٹ جو سوالو میں آیا ہے وہ ہے آپ کتنے پڑے ہو برو آپ دونوں اگلی ویڈیو میں لازمی بتانا یہ 47 پوئیزن نے کومنٹ کیا ہے لے ہو کار بھائی آپ پہلے آپ پہلے اوسائی بھائی میں نے اسی سال انٹل کے پیپر دینے تھے میں نے نہیں دیا میں اپنے پیشن کو فولو کر رہا ہوں انشاءاللہ میں اپنے پیشن میں بہت آگے جاؤں گا یہ 3D وغیرہ کارٹون وغیرہ بنانا میرا کام ہے 3D انیمیشن ہوسائی بھائی کرتے ہیں تو ہوسائی بھائی اپنے پیشن کو فولو کر رہے ہیں انہیں یہ ریٹا سسٹم سارا لگتا ہے تو اس لئے انہوں نے پیپر ہی نہیں دیا تو میں نے تو انٹر کیا ہوا ہے اب میں بی ایس کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں